السلام علیکم ناظرین ناظرین اس اپیسوڈ کے آغاز میں ہمیں رات کا منظر دکھایا جاتا ہے درگاہ کے باہر ہم دیکھتے ہیں کہ ہر طرف اندھیرہ ہی اندھیرہ ہوتا ہے ناظرین اسی دوران ہمیں کریم درویش کا کمرہ دکھایا جاتا ہے جہاں پر کریم درویش اپنے کمرے میں ٹہل رہی ہوتے ہیں اور اپنی ہی سوچوں میں گم ہوتے ہیں ناظرین وہ یہاں وہاں جا کر اس کے چہرے پر ایک مسکرات سی ہوتی ہے اور وہ یہاں وہاں جا رہے ہوتی ہیں ناظرین کھڑکی کے پاس جانے کے بعد وہ کھڑکی کے ساتھ مجود اس چراغ کی طرف مسلسل گھورے جا رہے ہوتی ہیں اور اس چراغ کو گھورنے کے بعد وہ منظر یاد کرنے لگتی ہیں جب اس کریم درویش نے اس لڑکی کو اس دکان میں دیکھا تھا اور اس لڑکی کو وہ یاد کرتی ہوئے کہتی ہیں کہ وہ لڑکی وہ ضرور رزانہ وہاں ہوتی ہوگی کاش میں اسے دوبارہ دیکھ سکوں دوبارہ میں اسے کاش دیکھ سکوں یہ بند کمرے کے دوسری طرف مجود چیز کی طرح ہے ناظرین اسی دوران اس کریم درویش کو اس سیاہ لباس والے شخص کی باتیں اور الفاظ یاد آنے لگتے ہیں اور اسی کے ساتھ وہ ان کی باتوں کو مزید یاد کرتے ہوئے کہتا ہے کہ بلکل بلکل ایسا ہی ہے ناظرین اس شخص کی باتیں کریم درویش کو مسلسل یاد آتی جا رہی ہوتی ہیں یہ دور تک پہنچ جانے کی طرح ہے جو اسے پالے اور اس جگہ پہنچ جائے اسے اور کس چیز کی خواہش ہوگی اس کو پا کر بھلا بھلا وہ کس چیز کی تلاش کی جا سکتی ہے انسان کو عشق کی تلاش کرنی چاہیے ضرور اسے عشق کی تلاش کرنی چاہیے انسان کو اسے حاصل کرنا چاہیے جو عشق سے بھاگے اس کو سنگھار کرنا چاہیے ناظرین اسی دوران ہم دیکھتی ہیں کہ یہ درویش ان باتوں کو یاد کر رہا ہوتا ہے اور اپنے کمرے میں اپنے کمرے میں یہاں بہاں ٹہل رہا ہوتا ہے ناظرین کچھ دیر ٹہلنے کے بعد وہ یہ یاد کرتا ہے کہ میں آخرکار اسے کیسے تلاش کروں گا میں نے صرف اس سے چراغوں کے لیے تیل ہی لیا تھا ناظرین اسی دوران ہم دیکھتی ہیں کہ وہ خاموش ہو جاتا ہے اور اپنے دربازے کی طرف دیکھنے لگتا ہے ناظرین اس کے بعد ہمیں صبح کا منظر دکھایا جاتا ہے یعنی کہ صبح درگاہ کا منظر دکھایا جاتا ہے ناظرین صبح صویرے ہم دیکھتی ہیں کہ نیچے کوئی چراغ ٹوٹا ہوا پڑا ہوتا ہے اور ایک دربیش اسے صاف کر رہا ہوتا ہے ناظرین جب دربیش اس گندگی کو صاف کر رہا ہوتا ہے تو وہاں پر ہم دیکھتی ہیں کہ کریم دربیش آ جاتا ہے کام میں آسانی ہو انس بھائی یعنی کہ کریم دربیش وہاں پر مجود انس جو کہ اس کی صفائی کر رہا ہوتا ہے اس سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ کام میں آسانی ہو انس بھائی آخرکار کیا ہوا ہے جس کے جواب میں انس درویش کریم درویش سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ جناب بلی نے چراغوں والے تیل کی بوتل گرا دی ہے میں اسے ساپ کر رہا تھا ناظرین جب یہ بات کریم درویش کے کانوں تک پہنچتی ہے تو میرے خیال میں کریم درویش کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کیونکہ اس کو ایک اور بار موقع مل گیا تھا کہ یہ بازار جا سکے ناظرین اسی کے ساتھ کریم درویش انت درویش سے مخاطب ہو کر کہتا ہے تو تیل تو تیل والی بوتل آخرکار ٹوٹ ہی گئی ہمیں دوبارہ سے اور تیل خریدنے کی ضرورت ہوگی انس بھائی ناظرین اسی دوران ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر سلمان درویش بھی اس کمرے کے اندر داخل ہو جاتے ہیں ناظرین جیسے ہی کریم درویش سلمان صاحب کو وہاں سے گزرتا ہوا دیکھتے ہیں تو وہ بے ساختہ بول اڑتے ہیں سلمان بھائی ناظرین جیسے ہی سلمان بھائی کریم درویش کی یہ بات سنتے ہیں تو سلمان بھائی کریم کی یہ بات سن کر وہاں پر رک جاتے ہیں رکنے کے بعد ناظرین کریم درویش کریم درویش کریم درویش سلمان بھائی سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ جناب بلی نے تیل والی بوتل توڑ دی ہے اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اور تیل لے کر آ سکتا ہوں کیونکہ ابھی ہمارے پاس اور تیل موجود نہیں ہے میں بازار جا کر کچھ اور تیل خرید کر لے آتا ہوں ناظرین سلمان صاحب کو بھی اس بات کا پتہ نہیں ہوتا تو اس بات کا پتہ نہ ہوتی ہوئے سلمان صاحب اس سے مخاطب ہو کر کہتی ہیں کہ ٹھیک ہے کریم بھائی آپ ضرور بازار تیل لینے چلے جائیں ناظرین جیسے ہی وہ اجازت دیتی ہیں سلمان بھائی تو اس بار کریم بھائی تو اس بار کریم درویش شیخ آفندی سے بغیر اجازت لیے ہوئے اس درگاہ سے ربانہ ہو جاتی ہیں جیسے ہی وہ دربانہ ہوتی ہیں تو اسی دوران ہم دیکھتی ہیں کہ اس کے ساتھ کمرے سے شیخ آفندی باہر آتی ہیں اور کریم درویش کو باہر جاتا ہوا دیکھ کر وہ ہلکی سی مسکراہت کر دیتی ہیں اور اپنے کمرے کی طرف ربانہ ہو جاتی ہیں ناظرین ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ وہ درویش تمام صفائی کر لیتا ہے اس کے بعد منظر تبدیل کر کے ہمیں اس جگہ کا منظر دکھایا جاتا ہے ناظرین اس کے بعد منظر تبدیل کر کے ہمیں شیخ آفندی کی درگاہ کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں پر شیخ آفندی اپنے تمام درویشوں کے ساتھ موجود ہوتے ہیں ناظرین اسی دوران وہ اپنے تمام درویشوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ حدود حدود کے ساتھ سفر پہ جانے والوں میں سے ایک پرندہ بلبل بھی تھا بلا شبہ صرف غلاب ہی بلبل کا بھید یعنی کہ راز جانتا ہے بھید راز کو کہتے ہیں مجھے غلاب سے اتنا پیار تھا یعنی کہ یہ بلبل کہہ رہا ہوتا ہے میں نے خود کو مکمل طور پر کھو دیا مجھے غلاب سے محبت ہو گئی میں نہیں جانتا کہ میں اب بھی سانس لے رہا ہوں یا نہیں لے رہا ناظرین یہ الفاظ شیخ آفندی کے ہوتی ہیں جو کہ وہ نصیحت کے طور پر تمام درویشوں کو سنوا رہے ہوتی ہیں ناظرین اسی دوران وہ اپنی بات کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ مجھے غلاب سے محبت ہے اور یہ محبت میرے لیے کافی ہے کیونکہ غلاب ہی وہ واحد چیز ہے جسے میں چاہتا ہوں غلاب سے خوشبو آتی ہے بلبل کی طاقت سیمرک تک پہنچنے کے لیے بالکل بھی نا کافی ہے اگر غلاب مجھ پر مسکرانا شروع کر دے یعنی کہ مجھ پر ہسنا شروع کر دے تو ایک بلبل اتنی خوبصورت عورت کی محبت سے کیسے مو موڑ سکتا ہے ناظرین اسی کے ساتھ یہ بات سن کر تمام درویش حقہ بکہ رہ جاتے ہیں اور شیخ آفندی اپنی بات کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے کہتا ہے کہ وہ کیسے اس کا متحمل ہو سکتا ہے حدود نے بلکل بلبل کو آخر کار جواب دیا اے او شخص تم وہ ظاہری شکل سے دوکھا آخر کار کھا ہی گئے اس دھوکی کی محبت میں آگے بلکل بھی نہ بنے ناظرین اس سے آگے اپیسوڈ ہم آپ کو اپنی آنے والے ریویو میں بتائیں گے اس اپیسوڈ کا یہیں اختتام ہوتا ہے امید ہے کہ آج کے ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آج کے ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل ڈیرہ پروڈکشن کو ضرور سبسکرائب کریں آپ تک بروقت پہنچ سکے اس مندہ اینا چیز کو دیجئے جادت ملتے ایک نئے ویڈیو میں تب تک اپنے اخیار رکھے گا ہمیں دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ